جی صاحبو اصل میں وقت تھوڑا کم پڑھ رہا تھا تو ایک دو باتیں یہ رہ گئی تھی میں اس قطع کی یا دو اشار کی وضاحت کر دوں جو علامہ اقبال کے بینے پڑھے تھے قبل اعلیٰ موری ایک عرب شاعر تھا اس کے سامنے تش نے بھنا ہوا تیتر رکھ دیا گیا تو وہ اتنا اچھا ذاکہ دار تیتر نظر آتا تھا دیکھنے میں بھنا ہوا لیکن کیونکہ وہ شاعر تھا اور مفقر تھا تو موری کی آنکھوں میں آنسوا گئے اس نے تیتر سے مغاتب ہو کے کہا کہ کاش کہ تو شاہین ہوتا تو آج بلند فضاؤں میں توڑ رہا ہوتا کہاں اب میرے سامنے بھنا ہوا رکھا ہے اور یہ تجھے یاد نہ رہا کہ کمزوری جو ہے وہ ایسا جرم ہوتی ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتی تو موری کے ان اشار کا ترجمہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کیا ہے اور فطرت خدرت میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تو اب ہی آئے گا تو آپ اسے اس میں جو تصحیح ہے وہ محسوس کر دیں گے موری کہتا ہے اس بنے ہوئی تیتر سے افسوس صد افسوس کہ شاہینہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کمزوری ایک ایسا جرم ہے جو معاف نہیں ہوتا اور اس کی سزا یک آ یک موت ہوتی ہے تباہی کہاں سے آئی کیسے آئی یہ بھی علم نہیں ہوتا تو اس شیر کی وضاحت ذرا رہ گئی تھی اور وزیراعظم یونان ان کی کہانی میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے جب غزہ پر حملہ کی ہوئے اسرائیل کو تقریباً دو ہفتے ہو چکے تھے تیسرا ہفتہ جاری تھا تو یونان میں اسرائیل کے سفیر نے وزیراعظم کو وائن کی بوتلیں توفے کے طور پر دی غالباً ان کا اب برث دے تھا یوم پردائش تھا وزیراعظم کا تو وزیراعظم یونان نے جو ہمارے نزدیک یعنی ہمارے جو اور سڑاکس پرانے خیالات کے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو ہر شخص کافر ہوتا تو اس کافر وزیراعظم نے ایک خط لکھا سفیر کو اسرائیلی سفیر کو کہ محترم سفیر میں آپ کے اس دوفے کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن مجھے افسوس سے کہنا ہے کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ ان بوتلوں پر لکھا ہے پروڈیوسٹ این میڈ ان گولان تو آپ کو خوب یاد ہوا کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل نے شام کا علاقہ چھینہ اور آج تک اس پہ آپ لوگ قابض ہیں اور اخلاقیات جو ہے انسان کی اور کوئی اخلاقی ذابطہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چوری کیا ہوا مال استعمال کیا جائے تو میں آپ کے تحفے کو ایک سرقہ شدہ چھینی ہوئی لوٹی ہوئی چیز سمجھتا ہوں اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ واپس کر رہا ہوں بہت سی نیک تمنعوں کے ساتھ وزیراعظم یونان دیکھئے کتنا بہترین سبق ہے کیا کسی مسلم کا کردار آپ کو ایسا نظر آیا اس تمام سانحے میں جو غزہ پر برپا ہوا کشمیر ہے چچنیا ہے اب ہندوستان کی دھمکیاں ہیں وہ آگے بڑھ سے چلے جاتے ہیں ان کے مطالبات ہر روز نئے سے نئے تمام دنیا میں پاکستان کو بدنام کر چھوڑا ہے انہوں نے حالانکہ بمبئی کا جو ڈراما ہے خود ان کا اپنا رچائے ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں رہا زید حامد صاحب جو پاکستان میں ملٹری ایکسپرٹ ہیں غالباً اسلامباد میں ماشاءاللہ اچھا علم ہے ان کا نالج اچھی ہے تاریخ کی قرآن کی حدیث کی اور بین الاقوامی حالات کی تو جس طرح اپنی گفتگو میں لڑیوں کو پروتے ہیں میں ان کا مددہ ہوں تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اس بمبئی کا ڈراما خود انڈیا کا پیدا کیا ہوا تھا ہوم گرون تھا ہوم پلینڈ انہی کا کیا ہوا اور الزام ہمارے سر لگا دیا گیا اب وہ اجمل غصاب بھی وہیں کا ایک شخص ہے اور ہماری حکومت دبتی چلی گئی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے انہوں نے بھرپور جواب دیا اور ان میں زید حامد صاحب خدا انہیں خوش رکھے ان کا کردار سب سے بھاری رہا تو پاکستان کو انڈیا سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس وہ قوت ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم آدھے گھنٹے میں اپنے دشمنوں کو تحس لحس کر سکتے ہیں ہمارے مزائلوں کی مار جو ہے ہزاروں میل دور تک ہے تو حیرت ہے کہ دشمن اس طرح سر چڑھ کے بولتا ہے اور ہم ڈر کے دک کے ہوئے ہماری حکومت خاص طور سے عوام میں ماشاءاللہ جذبہ ہے باکستان میں کتنی خرابیاں ہوں ہم ہمارے عوام میں کتنی برائیاں ہوں بد انوانی ہو اور جائشتگردی بھی ہو رہی ہو فرقہ بندی بھی ہو صوبہ برستی لسانی تاثبات بھی ہو سب کچھ لیکن جب بات آتی ہے قرآن کریم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور وطن عزیز کی سالمیت کی تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت قطع نہیں اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے ہمیں جو زبردست قوت عطا کی ہے وہ شوکیس میں رکھنے کے لیے نہیں ہے ہمیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہوگی اور پوری جرت سے کام لینا ہوگا اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے اور بہترین عرضوں تو یہ ہے کہ یہ سیارہ عرضی امن کا گہوارہ بن جائے موسیقا موسیقی